سارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے سارے چپٹر ورلڈ وائیڈ جو ہیں دوستو وائرل ہونے والی خبر کے مطابق اماندار جج کی عمران خان سے ملاقات کے بعد حق جیت گیا اور باطل ہار گیا ہے اسی وجہ سے آج پھر سے زمان پارک میں رون کے بحال ہو گئی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے لیڈر عمران خان کے استقبال کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں وہ لیڈر جس نے چوبیس سال کی قید کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر ہر ظلم برداش کیا لیکن اس ملک اور قوم کی خاطر اپنا ضمیر نہیں بیچا تین چیزوں پہ آج آپ کو یہ میسیج دے رہا ہوں سب سے پہلے یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے عمران خان کی کوئی دھنکیاں دینے کا اپنے ٹاؤٹس کے تھرو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہنے کا کہ بہت بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیٹ می تیل ایوری بڈی اگر اس طرح کا آپ سوچیں گے بھی تو آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کا ساری دنیا میں آنا جانا بند ہو جائے گا پاکستانی all over the world will not let you come into any country تو be careful اس سے پہلے کہ آپ کو اس طرح کا کوئی کام سوچیں دوسرا میرا پیغام آج بنو کے ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے ہے ہم آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سخت مزمت کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی مدر آج وہ خوشخبری آگئی ہے جسے سننے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو انتظار تھا اس ملک کے عظیم لیڈر عمران خان کی رہائی نے امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی خوشی کی لہر بکھیر دی ہے وقتوروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی ڈیل نہیں کی اگر یہ ڈیل کر لیتے تو انہیں کب کی رہائی مل جاتی اور اقتدار بھی مل جاتا لیکن عمران خان وہ اماندار اور عظیم لیڈر ہے جس نے بتیس سال پہلے بھی اس ملک اور اپنی غریب عوام کی فلاہ و بہبود کی خاطر اپنے بیوی بچے تک چھوڑ دیئے اور وہ آج کیسے ڈیل کر سکتا ہے اس بات کا اعتراف آج اماندار جج نے بھی عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کرتے ہوئے کر دیا ہے ایکشن دو ہزار چوبیس میں پوری پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان آپ کو اپنا لیڈر تصدیم کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ پاکستان کا وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں اماندار جج نے مزید کہا کہ ایک سے دو دن کے اندر عمران خان کی رہائی متوقع ہے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں